نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آئی ایم ایف کا بجٹ پر ادم اتمنان کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceab.org www.naisubah.org حالیہ بجٹ کے بعد پریس بریفنگ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں مسلسل تاخیر اور آئی ایم ایف کے رویے کے متنظر بلاخر اس پروگرام کی بحالی سے نا امیدی کا اظہار کر دیا ہے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے حکومت کے پلان بی کی تجویز دی حالانکہ سٹیٹ بینک نے اس کی تردید کی ہے امریکہ اور یورپ سے صفارتی تعلقات میں سرد مہری اور چین سعودی عرب ایران اور روس کے خطے کے نئے بلوک میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت اور حمایت کے باعث امریکہ اور یورپ کے زیرے اثر آئی ایم ایف پاکستان کو اپنے پروگرام کی بحالی کے لیے کوئی مرات اور چھوٹ دینے پر تیار نہیں پاکستان کو ایسی صورتحال کا سامنا 1998 میں کرنا پڑا تھا جب ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو قرض کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا لیکن امریکہ کے ناراض ہونے کے باعث آئی ایم ایف نے اپنی شرائط میں کوئی چھوٹ نہ دی اور قرضے کے حصول کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کی تمام سخت شرائط پوری کرنا پڑی آج بھی پاکستان کو اسی صورتحال کا سامنا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو نومبر 2022 سے یگے بعد دیگرے اضافی شرائط پیش کر رہا ہے جن کو پیڈیم حکومت نے سخت معاشی چیلنجز اور شدید عوامی رد عمل کے باوجود پورا کیا ہے جس میں سٹیٹ بینک ڈسکاؤنٹ ریٹ 21 فیصد کی بلند ترین شرائط پر لانے پیٹرول ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی پی ڈی ایل لگانے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے سیلز ٹیکس شرائط 17 سے 18 فیصد بڑھانے ایکسپورٹ سیکٹرز کو بجلی گیس پر دی جانے والی سبسیڈیز کے خاتمے تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے لیے امپورٹ پر پابندیاں روپے کی قدر اوپن مارکیٹ کی سطح پر لانے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کو ایک سال میں ایک سو روپے سے زائد ڈی ویلیو کرنے جیسے غیر مقبول عوامی فیصلے شامل تھے جس نے ملک میں گزشتہ ستر سال میں مہنگائی ریکارڈ 38 فیصد تک پہنچا دی جس کا حالیہ بجٹ میں کوئی حکومتی احدیدار دفاع نہ کر سکا اور بل آخر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35 فیصد اور پینشن میں 17.5 فیصد اضافہ جبکہ نجی شعبے میں کم از کم عجرتیں 35,000 سے 33,000 روپے ماہانہ کرنا پڑی وسائل نہ ہونے کے باوجود حکومتی ترقیاتی منصوبوں میں 950 ارب روپے مختص کیے تاکہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں اضافے پر عوام کا غصہ کم کیا جا سکے لیکن آئی ایم ایف نے بجٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے بغیر پوچھ گچ ایک لاکھ ڈالرز کی ترسیل کو آئی ایم ایف شرائط کے منافع قرار دیا ہے اور کہاں ہے کہ حکومت نے ٹیکس بنیاد وسیع کرنے اور اخراجات میں کمی کا موقع گوا دیا ہے آئی ایم ایف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی پی ڈی ایل سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی مرد میں 177 ارب روپے کا جو منی بجٹ پیش کیا تھا اسے قومی بجٹ میں زم کر کے فائننس بل کی شکل میں پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے تاکہ یہ ٹیکسز آئندہ مالی سال تک لاغو رہیں انہوں نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے مدنظر پیٹرول اور ڈیزل پر مزید دس روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی پی ڈی ایل لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جس سے آٹھ سو ارب روپے ریونیو متوقع ہے وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر سعودی ارب سے دو ارب ڈالرز اور یو اے ای سے ایک ارب ڈالرز سیف ڈیپوزٹس تیس جون تک متوقع ہیں جبکہ چین نے ایک ارب ڈالر کی کمرشل قرضے کو گزشتہ روز واپس کیا ہے اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہوتا تو وہ تیس جون دو ہزار تئیس کو ختم ہو جائے گا ذر مبادلہ کے زخائر مستحکم رکھنے کے لیے پاکستان نے چین سے روامہ ایک اشاریہ تین ارب ڈالرز کے کمرشل قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی کیونکہ جون دو ہزار تئیس کے آخر میں نو سو میلین ڈالرز کے ایک ملٹی لیٹرل قرضے کی ادائیگی کرنی ہے جس کے بعد ذر مبادلہ کے زخائر تین ارب ڈالرز سے بھی نشلی سطح پر آ جائیں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آر ڈی اے میں بیرون ملک سے چھ ارب ڈالرز کی خطیر رقم بھیجی گئی تھی لیکن سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے باعث روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آر ڈی اے سے سرمایہ کاری نکالنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی بہران سے دوچار ہے ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن نے حکومت کو بزلی اور گیس پر یکم جولائی تک سبسیڈی بحال کرنے کا الٹی میٹم دیا ہے نہیں تو ٹیکسٹائل سنتیں بند کر دی جائیں گی جبکہ آئی ایم ایف بجٹ خسارے کے مد نظر کسی سبسیڈی کے حق میں نہیں اس وقت ہمارے مختلف ممالک کے باہمی قرضے سنتیس ارب ڈالرز ہیں جن میں چین کے قرضے چوبیس ارب ڈالرز ہیں اور جن میں دس ارب ڈالرز باہمی قرضے چار ارب ڈالرز سیف ڈیپوزٹ چار ارب ڈالرز کے کرنسی سویپ اور چھ ارب ڈالرز کے کمرشل بینکوں کے قرضے ہیں جن کی ری سٹرکشرنگ حکومت کی ترجیح ہے لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ حکومت پیریس کلب یورو بانڈز اور ملٹی لیٹرل ڈالرز جن میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں کہ قرضوں کی ری سٹرکشرنگ نہیں کرے گی تاکہ کوئی منفی تاثر پیدا نہ ہو ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافے کے لیے حکومت ایک اشاریہ پانچ سے دو ارب ڈالرز کے یورو بانڈز بلند شرح سود پر اجراح کا ارادہ رکھتی ہے لیکن آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بغیر یہ ممکن نہیں میری حکومت کو تجویز ہے کہ آٹھ سے نو مہینے سخت فیصلے کرنے کے بعد بھی اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہوتا تو یہ ملکی معیشت کے لیے نقصان دے ہوگا حکومت کو بجٹ سفارشات اور مرات پر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کا رد عمل غیر متوقع نہیں ہمیں چاہیے کہ آئی ایم ایف کے تحفظات کو جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے دور کریں تاکہ موجودہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو سکے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی